بھارت اور چین کے بیچ بورڈر پر ہوئے ویباد کے بعد ویدیش منتری ایس جیشنکر کا بیان سامنے آیا ہے اس میں جیشنکر نے چین سے کہا کہ وہ بھولے نہیں کی ترقی صرف اس نے نہیں کی ہے لدہ کے پینگونگ میں تازہ ویباد کے بعد ویدیش منتری ایس جیشنکر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ہی دیشوں کو جلد ہی اس کا باتشیت سے حل نکالنا ہی ہوگا ویدیش منتری ایس جیشنکر نے کہا کہ یہ دوپکشی رشتوں کے لیے ضروری بھی ہے جیشنکر نے آگے چین کو چیتاونی بھرے لہزے میں کہا کہ اسی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ترقی ہم نے بھی کی ہے انہوں نے آگے کہا کہ چین کے وکاس کے بارے میں دنیا کے باقی دیشوں کی طرح ہم بھی جانتے ہیں لیکن پچھلے تیس سالوں میں بھارت نے بھی ترقی کی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جیشنکر نے آگے کہا کہ اگر چین ایسے ہی وستاروادی نیتی پر چلا تو بھارت اس کی شمتاؤں کی برابری کر کے ویسا ہی جواب ضرور دے گا جیشنکر سے پاکستان اور چین کے گٹ جوڑ پر بھی سوال پوچھا گیا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ پولیسیز بناتے وقت اس کا دھیان رکھا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ پینگونگ جھیل علاقے میں ہوئے بیوات پر چین کے ودیش منتری وانگی کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بورڈر پر شانتی چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وانگی فیلحال فرانس کے دورے پر ہیں اور فرانس میں وانگی نے بھارت اور چین کے بیچ چل رہے تناؤ پر بات کی انہوں نے کہا کہ بھارت چین بورڈر پر ہم شانتی بنائے رکھنے کے لیے پرتیبت ہیں ہماری طرف سے کبھی بھی ماحول کو بگاڑنے کی شروعات نہیں ہوگی وہیہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لدھاگ بورڈر پر بیوات کے بعد اب باتچیت سے مدے کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے آج برگیڈ لیول کی باتچیت شروع ہو چکی ہے بھارت اور چین کے ادھکاریوں کے بیچ یہ میٹنگ بھارت کی طرف چوشل میں ہو رہی ہے اس باتچیت میں مکہ تور پر چار پوائنٹس پر بات ہوگی جہاں کچھ جگہوں سے بھارت چین کو پیچھے جانے کو کہہ رہا ہے تو وہیں کچھ سے چین بھارت کو پیچھے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے آر بی سوتروں سے ان مددوں کی جانکاری ملی ہے جن پر بھارت اور چین کے برگیڈ کمانٹ لیول کے آفیسرز بات کرنے والے ہیں پینگونگ جھیل کے ساؤتھ بینک پر فلحال دو سے تین ایسے علاقے ہیں جن پر بیواد ہوا ہے ان کی چرچہ ہوگی کچھ ایسی جگہیں ہیں جن پر فلحال بھارت کا قبضہ ہے اور چین چاہتا ہے کہ بھارتی سینہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائے اسی طرح کچھ علاقوں پر بھارت نے بھی آپتی جتائی ہے چین نے بلیک ٹاپ اور ہیلمیٹ ٹاپ پر تیناتی بڑھائی ہے جس کو لے کر بھارت چندہ جتا چکا ہے دوسری طرف بھارت کے سینے کن دنوں ٹاپ سے بھی زیادہ لاب بھائے کچھ چوٹی پر موجود ہیں چینی سینہ بھارتی سینکوں کو یہاں سے ہٹانا چاہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شنیوار رات کو چینی سینکوں نے پینگونگ جھیل کے پاس دو سے تین جگہ پر گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی حالانکہ ستر کے بھارتی جوانوں نے انہیں خدیر دیا تھا چین کے طرف سے یہ گھسپیٹ ساؤت بینک علاقے میں ہوئی فلحال بھارت نے بھی وہاں بڑی سنکھیا میں جوان تینات کر دیئے ہیں